23 ماہ 2023 السلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو گرمی کافی حروج پر ہے تین دنوں کے لیے میں بھی گھر پر موجود نہیں تھا تو میرے بعد مٹی کے اندر پانی کافی خوشک ہو گیا کچھ پودے ہمارے سٹرس کی وجہ سے بھی مر جا گئے لیکن اٹس نورمل زندگی کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ تو چلتا ہے آج میں اپنے انجیر کے پودے کو جو کہ یہ لگا ہوا ہے بارہ انچ کے گھملے کے اندر اس کو میں اب شفٹ کرنے والا ہوں بڑے گرو بیک کے اندر بہت اچھا اس کا فروٹ ہے دو بار انجیر اس کی پک چکی اور دو بار ہم نے اتار کر کھا لی اب یہ تیسری بھی پک رہی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ سپیس دینی پڑے گی پھل دار کوئی سا بھی پودہ ہو اس کی نیچر ہے اس نے فیوچر میں درخت بننا ہے ایک بڑا سا پیڑ بن جانا ہے تو جو پرمننٹ پودے ہوتے ہیں جو فیوچر میں درخت بن جاتے ہیں ان کی جھنے بھی زیادہ آتی ہیں اور اوپر سے ٹہنیاں بھی زیادہ آتی ہیں اس لیے ان کو زمین کے اندر لگایا جاتا ہے لیکن جس کے پاس زمین ہو ہی نہیں لیکن شوک ہو کہ ہمارے پاس بھی پھل دار کوئی پودہ ہو تو وہ بڑی سے بڑی سپیس پودے کو دیتے رہیں گے تو پھل لگتا رہے گا تو اس انجیر کے پودے کو جو کہ بارہ انچ کے گملے کے اندر لگا ہوا اس کو میں آپ شفٹ کرنے والا ہوں بڑے گرو بیک کے اندر جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوبیس انچ اونچا ہے اور چوبیس انچ ہی اس کی گلائی ہے مٹی کے گملے کی طرح نہیں ہے مٹی کا گملہ اوپر سے تو چوڑا ہوتا ہے لیکن نیچے سے وہ باریک ہو جاتا ہے اگر اس کا کڑا اوپر سے بارہ انچ کا ہے تو یہ نیچے سے آٹھ انچ کا ہوگا لیکن گرو بیک کے اندر ایسا بلکل نہیں ہوتا گرو بیک جتنا نیچے سے چوڑا ہوگا اتنا ہی اوپر سے ہوگا تو ایک جیسی سپیس اس کو مل جائے گی لیکن یہ بھی ایک ٹائم آئے گا اس گرو بیک کے اندر سپیس کم پڑنے لگے گی پودے کو ایسے پودے کو جس نے پھل دینا ہے اور وہ پرماننٹ پودا ہوگا درخت بننے کی اس میں صلاحیت ہوگی لیکن اس کے اندر کم از کم دو سے تین سال تو اچھی گرو دے ہی سکتا ہے دو سال کے بعد جڑیں باؤنڈ ہونے لگیں گی اس جگہ پر ہمیں اس میں سے نکال کر اس سے بھی بڑی سپیس پودے کو دینے ہی پڑے گی تب ہی پھل والا پودا گملے کے اندر ٹک پائے گا اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ اس کی رورز ہم کٹ کر دوبارہ سے اسی گرو بیک کے اندر شفت کر دیں یہ تو آنے والا وقت ہمیں بتائے گا لیکن اگر آپ شکین ہیں پھل دار پودے گملوں کے اندر لگانے کے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے جھگہ دینی ہے ہر سال پودے کو نئے گملے میں شفت کرنا ہے اس سے بڑے اب یہ بارہ انچ کے گملے کے اندر لگا ہوئے ایک سال کے لیے تو اس کے اندر یہ رہ سکتا تھا لیکن ایک سال کے بعد اس کی ٹہنیاں بھی نہیں آتی نہ اس کے پتے نئے آتے نہ اس کو فروٹ لگتا اور ایک ٹائم آنا تھا آپ کا پودا ہی مرجا جاتا رورز باؤنڈ ہونے کی وجہ سے اس لیے ہر سال آپ نے بڑے سے بڑا گملہ ہی اس پودے کو دینا ہے پھل دینے والا کوئی سا بھی پودا ہو بھلے وہ لیمن پلانٹ ہی کیوں نہ ہو تو اس کے لیے ہم نے یہ گرو بیک یہ اصل میں کمپوسٹ بین تھی اس کے اندر کمپوسٹ بنانے کے لیے یہ میں نے بنوائے تھے ہمارے درہ سٹور کے اوپر بھی یہ اویلیبل ہیں لیکن اس کو میں استعمال کرنے والا ہوں پودے لگانے کے لیے کیونکہ یہ میٹیریل اور گرو بیک والا میٹیریل سیم ہے بس اس کو میں نے کمپوسٹ بنانے کے لیے استعمال کرنا تھا اور ایک بار کیا بھی تھا لیکن وہ زیادہ سپیس گیر لیتے ہیں چھت کے اوپر تو اس لیے اس کے اندر میں مٹی کو بھر لیتا ہوں مطلب مٹی اور سوئل کا سٹوریج کینٹینر بھی اسی کو استعمال کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک یہ بھر کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر سارے کا سارا سوف میڈیم ہے وہ سوئل ہے جس کے اندر مٹی موجود نہیں ہے اس کے اندر مٹی بھی موجود ہے اس کے اندر سوف میڈیم بھی موجود ہے تو یہ سٹوریج بوکس کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پودا لگانا ہو پودا لگائیے کیونکہ یہ کپڑا نون مومن ہوتا ہے دوپ ہو پانی ہو ہوا ہو نو ٹینشن آؤٹڈور کے لیے ہی یہ مٹیریل بنا ہے یہ خراب نہیں ہوتا جلدی کئی سالوں تک آپ کے پاس یہ رہ سکتا ہے تو اس کے اندر میں یہ والی مٹی دیکھیں یہ مکس مٹی ہے اس کے اندر صوف میڈیم بھی ہے اس کے اندر مٹی بھی ہے تو یہ سارا میں بھر لوں گا اس گرو بیک کے اندر اور پودے کو شفٹ کروں گا شفٹنگ کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہوتا چاہے تو سردی کے دن میں کریں یا پھر گرمی کے دن میں کریں لیکن کوشش کرنی ہے جب آپ گرمی کے دن میں یہ کر رہے ہو تو پھر پودے کی جڑیں ٹوٹنی نہیں چاہیے نہ ہی اس کا روڈ بول الگ ہونا چاہیے جڑوں سے اگر جڑیں الگ ہو گئیں مٹی الگ ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پودہ آفٹر شفٹنگ زندہ نہ رہ پائے گرمی کے دنوں میں ابھی بہت ہائی ٹمپریچر ہے اور دوپہر کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اگر آپ اناڑی ہیں تو پھر دسمبر یا نومبر یا جنوری کے مہینے میں بھی یہ کام کریں تو پھر اچھا رہے گا کوئی سا بھی پودہ اس کو شفٹنگ آف سیزن میں کریں گے تو پودہ آپ کا شوق میں نہیں جائے گا اس بیک کے اندر مٹی بھرتے بھرتے بھی میں تھک گیا ہوں کیونکہ مٹی کافی کم پڑ گئی تھی پھر مجھے اور بھی گملے خالی کرنے پڑے جن کے اندر میں نے ٹماتر کے پودے یا مٹچوں کے پودے لگائے ہوئے تھے جو مر چکے تھے ان کی مٹی اس بیک کے اندر ڈال دی اور اس بیک کے اندر اس وقت تقریباً پندرہ سے بیس گملوں کی مٹی موجود ہے وہ بھی بارہ انچ سائز کے گملوں کی مٹی یا ہو سکتا ہے کہ بیس گملوں سے بھی زیادہ گملوں کی مٹی اس کے اندر آئی ہو ایک کھلی ڈولی جگہ اس کو مل جائے گی تقریباً دو سے تین سال کے لیے تو اس کے بعد دیکھیں گے ہم کیونکہ ہمیں سیمٹم نظر آنے لگتے ہیں جب پودے کی گروتھ رکھنے لگتی ہے نئے پتے نئے ٹہنیاں نہیں آتی تو ہم سمجھ جاتے ہیں روٹس باؤنڈ ہو رہی ہیں تب ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے کیا کریں گے جب اس کی روٹس باؤنڈ ہوں گی تب ہم دیکھیں گے کیا کرما ہے کیونکہ اس سے بڑا بیگ تو چھت کے اوپر نہیں دے پاؤں گا ان کو کیونکہ یہ چھت ہے جناب کوئی زمین نہیں ہے یہ دیوار ہے تو دیوار کے اوپر میں نے یہ ویڈ ڈالا ہے چھت کے سینٹر میں آپ نے کبھی زیادہ وزن نہیں ڈالنا نہیں تو چھت بھی کمزور پڑ سکتی ہے آپ کی اگر آپ مٹی استعمال کر رہے ہیں تو اور ہاں سب سے ضروری بات اگر آپ نے پرمنٹ پودہ بڑی سپیس میں لگانا ہے چھت کے اوپر تو پھر آپ نے سوف میڈیم کا بہت کم استعمال کرنا ہے مٹی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تیز ہوا چلتی ہے کیونکہ یہ پودہ ایک درخت بنے گا آنے والے ٹائم میں اور جتنا یہ اوپر جائے گا ہوا کا پریشر اتنا ہی یہ برداشت نہیں کر پائے گا تیز آندھی چلنے کی وجہ سے ہوا چلنے کی وجہ سے آپ نے زمین میں بھی دیکھا ہوگا جب تیز ہوایں چلتی ہیں تو کس طرح ان کے تنے بھی اکھڑ جاتے ہیں زمین کے اندر تو یہ تو چھت ہے اور چھوٹی سی سپیس میں ہم نے اتنا بڑا پودہ لگا دینا ہے جب تیز ہوا یا آندھی آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیچے گر جائے اگر آپ نے صوف میڈیم استعمال کیا ہوگا جس میں کوکوپیٹ بھی ہو سکتی ہے کمپوسٹ ہو سکتی ہے گائے کا گوبر ہو سکتا ہے لکڑی کا بورا ہو سکتا ہے رائس ہسک ایش ہو سکتی ہے جتنا بھی وہ مٹیریل جو مٹی کو نرم کرتا ہے یا مٹی کو ہلکا بناتا ہے وہ آپ نے بہت کم استعمال کرنا ہے بڑے پودے کو بڑے گملے کے اندر شفٹ کرتے ٹائم تو اس کے اندر تقریباً 80% کے قریب مٹی ہی ہے باقی پودوں کی چھوٹی چھوٹی سی جڑے ہوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی جڑے ہیں اس کے اندر کوکوپیٹ بھی ہے اس کے اندر رائس ہسک بھی ہے اس کے اندر رائس ہسک ایش بھی ہے اس کے اندر کچھ پورانا لکڑی کا بورا جو کہ ڈکمپوز کیا ہوا وہ بھی موجود ہے لیکن مٹی سب سے زیادہ ہے ہم نے مٹی کا ویٹ بنائے رکھنا ہے کیونکہ ہم نے پودہ لگا کر اس کی ہائٹ بھی تو اوپر تک لے جانی ہے اس لیے نرم مٹی ہوگی تیز ہوا چلنے کی وجہ سے یہ پورا گملہ ہی گرو بیک ہی نیچے گر جائے گا پودے سمیت تو مٹی میں نے برلی ہے مٹی ہلکی ہلکی سی نم ہے لیکن نیچے والی مٹی کافی حد تک خوشک ہے ملچنگ مٹی کی اوپر ہم نے کوئی نہ کوئی ایسا مٹیریل بیچھانا ہوتا ہے جو کہ سورج کی دوب کی وجہ سے مٹی میں پانی جلدی خوشک نہ ہو یہ دیکھیں اوپر سے یہ ابھی خوشک لگ رہا ہے لیکن جیسے ہی ہم مٹیریل کو ہٹائیں گے دیکھیں ہیومس سے بری ہوئی مٹی کالے کالے براون براون رنگ کی مٹی بہت اچھی یہ ملچنگ کا فائدہ ہوتا ہے مٹی جلدی خوشک نہیں ہوتی اس وجہ سے مٹی کے اندر ڈائریکٹ سورج کی دوب کی ہیٹ بھی نہیں جاتی نہیں تو ہمارے پودے کی جڑیں گل جاتی ہیں ہیٹ کی وجہ سے جب ہیومیٹ ایریا ہو اور ہیٹ والا ایریا ہو تو پودے کی جڑیں گل جائیں گی اس لئے ہمیں ملچنگ کرنا پڑتی ہے اور کرنا بھی چاہیے پانی کم دینے کی ضرورت پڑتی ہے اور پودے کی گروت بھی اچھی جلتی رہتی ہے چلیئے اس کو میں پہلے باہر نکال لوں گا اور اس کے بعد اس کا روٹ باول باہر نکالوں گا بہت پیار سے میں نے روٹ باول کو باہر نکال لیا ہے یہ دیکھیں اب اس کی کالی کالی سی جڑیں جو براؤن کلر میں بدل رہی ہیں یہ پرانی جڑیں ہیں اگر ہم اس کو بڑی سپیس نہیں دیتے تو پھر ایک ٹائم آئے گا انجیر کا پودا ہی یا کوئی سا بھی پھل دینے والا پرمنن پودا ہوگا وہ مور جا جائے گا اس کی سفیج جڑوں کا مطلب ہے اس کی جڑوں کی نئی گروت براؤن جڑیں مطلب پرانی جڑیں تو پرانی جڑیں زیادہ ہیں اور نئی جڑیں بہت ہی کم آ رہی ہیں اس لئے ہم اس کو بڑی سپیس میں شفٹ کرنے والے ہیں ایک گھڑا بنا لیا ہے میں نے اس کے اندر یہ روٹ باول ایسے ہی اٹھا کر ہم مٹی کو نیچے سے ہٹائیں گے نہیں نہیں تو بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گملے سے پودے کا روٹ باول کو باہر نکالنے کے بعد میں نیچے سے اس کی مٹی کو ہٹا دیتے ہیں ایسا کرنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ جو ہم مٹی استعمال کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ سخت مٹی نہیں ہے اس لئے ہمیں نیچے سے مٹی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بھی آف سیزن میں ہیں اگر اب ہم اس کی مٹی نیچے سے بھی ہٹا دیں گے تو ہو سکتا ہے اوپر سے پودا ہمارا سٹریس میں بھی جائے اس کے پتے گر جائیں پیلے ہو جائیں نئی گروہد ہو سکتا ہے شروع ہو یا نہ ہو اس لئے ہم زیادہ رسکی کام نہیں کریں گے ایسے ہی میں کرتا ہوں اکثر آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا جب بھی میں شفٹ کرتا ہوں پودوں کو تو ان کو زیادہ نیچے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا بس گملے میں سے نکالا اور بڑی جگہ پر شفٹ کر دیا پودے کی جڑے اوٹومیٹیکلی نئی جگہ پر گروہد کرنا شروع کر دیتی ہیں اب ہم اس مٹی کو اس گڑے کے اندر بھر دیں گے گروہ بیگ ہے اس لئے ہم اس کو مٹی سے تقریبا فل بھر دیں گے اگر ہم نے تین سے چار انچ کا گیپ چھوڑ دیا تو پھر پانی دینے میں کافی پروبلم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بتاتا ہوں پہلے اس کو درہ سیٹ کر لو ہم اس گملے کو اٹھا کر پٹک تو سکتے نہیں ہیں اتنی طاقتوں ہم میں ہیں نہیں اور یہ بہت ہیوی ویڈ بھی ہے اس کو ہلانا بھی اب کافی مشکل ہو گیا ہے اس لئے ہم اس کو ایسے ہی ایر پاکٹس ختم کریں گے لیکن کوشش کریں گے گملے کا جب روڈ باؤل ہے اس کو یہ چیز یا کوئی ٹول ٹچ نہ ہو اس کی جڑے پودے کی نہ ٹوٹیں بس ہم نے فل کرنا ہے اس کو تاکہ وہ پرانی مٹی اور نئی مٹی کا آپس میں کمبینیشن ایسا ہو جائے مرج ہو جائیں ایر پاکٹس ختم ہو جائیں گے یہ دیکھئے ابھی جب ہم اس کو پانی دیں گے تو ایک سے دو دن کے بعد یہ کنارے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ اور بھی مٹی نیچے ہو جائے گی تو دوبارہ سے میں مٹی ڈال کر اس کو تقریباً برابر کر لوں گا برابر کتنا کرنا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے فول کرنے سے کیونکہ یہ ایک کپڑا ہے جب ہم پانی دیں گے تو پانی لگنے کی وجہ سے جب ہم پانی دیں گے تو وہ فوراں باہر نکل جائے گا سائیڈوں سے کیونکہ یہ گرو بیگ ہے یہ ایک کپڑا ہے اور کپڑے کے اندر ایریشن ہوتا ہے سوراہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پانی وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اگر ہم فول کر کے رکھیں گے اور بڑا گرو بیگ ہوگا تو پھر ایسا ایشو نہیں ہوتا زیادہ تر یہ ایشو چھوٹے گرو بیگس کے اندر آتا ہے تو گرو بیگس کو آپ نے فول بھرنا ہوتا ہے مٹی سے اور یہ ویسے بھی خالی مٹی کے لیے تو بنے نہیں ہیں یہ بنے ہیں سوف میڈیم کے لیے کیونکہ سوف میڈیم کو کم بھریں یا پھر زیادہ بھریں کوئی ایشو نہیں ہوتا جیسے ہی آپ پانی دیتے ہیں وہ فوراں نرم سوئل کے اندر جذب ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے سخت مٹی بھری ہوگی تو مٹی جلدی پانی کو لے نہیں پائے گی پانی جیسے ہی آپ دیں وہ فوراں مٹی پی لیا کرے چلیے اب میں اس کو پانی دیتا ہوں اب اوڈا ہمارا دو سے تین دن کے بعد خوش ہو جائے گا جب اس کی نئی جڑے آئیں گے اور جڑوں کو نظر آئے گا کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ جگہ آگئی ہے تو تیزی کے ساتھ گروہ کرتی ہیں تو پھر وہ خوش ہو جائیں گی پودے کی گروہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع بھی ہو جائے گی اس طرح جڑے بھی خوش ہو گئی پودہ بھی خوش ہو گیا اور ہم بھی خوش ہو جائیں گے جب یہ پودہ بڑا ہو جائے گا بہت سارا فروٹ اس کو لگا ترے گا اتار کر کھائیں گے اپنے گھر کا فروٹ تو پھر ہم اور بھی خوش ہو جائیں گے ایک چیز خوش ہو گئی اور کتنی چیزیں خوش ہو گئیں صرف پودے کی جڑوں کو آپ نے خوش رکھنا ہے آپ دیکھیں گے نوٹ کریں گے کہ اوبرال پودہ بھی خوش ہو جائے گا انسان بھی خوش ہو جائیں گے ہمارا انوائرمنٹ جو کہ بہت زیادہ گرم ہوتا جا رہا ہے گرینری کم ہونے کی وجہ سے وہ بھی خوش ہو جائے گا تو ایک تیر سے کتنے شکار ہوئے نکلے کیونکہ یہ ابھی نیا کپڑا ہے نیا کپڑے میں سے پانی تو باہر نکلے گا ہی کچھ دنوں کے لیے جیسے ہی جیسے جیسے پانی کے ساتھ میں مٹی اس کپڑے کے سوراہوں میں پھنس تھی جائے گی تو پھر ڈرینیج کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی مطلب جو پانی فٹا فٹ سے باہر نکل آتا ہے وہ جلدی باہر نہیں نکلا کرے گا یہ دیکھیں یہ گملے کا روڈ باؤل تھا یہ اس کی جڑے دیکھ سکتے ہیں پودے کی اور یہاں سے ایک کھڑا پڑ گیا ہے یہ بھی میں فل کر دوں گا مٹی سے تاکہ تاکہ پانی کے ساتھ جتنا بھی ایک مرتبہ نرم ہونا ہے مٹی نے وہ ہو لے دوبارہ سے میں مٹی فل کر دوں گا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ابھی پانی میں نے اور بھی ڈالنا ہے تاکہ کیونکہ یہ بہت بڑا گرو بیگ ہے پانی کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوگی اس مٹی کو یہ تھا جناب بہت آسان سا طریقہ کہ گرو بیگ کے اندر آپ چھت کے اوپر ایسا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی چھت مضبوط ہے تب ہی آپ بڑے بڑے گرو بیگ یا بڑے بڑے گملے مٹی کے رکھ کر اس کے اندر ایسے پودوں کو شفٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے پھل دینا ہے جو پرماننٹ پودے ہیں اب یہ ایک انجیر کا بودہ یہ کئی سالوں تک ہمارے پاس رہ سکتا ہے اب اس کی میں شیپ بھی دوں گا کیونکہ اب اس کی ساتھ میں چھیڑ چھاڑ اوپر سے نہیں کروں گا اس کی پروننگ نہیں کروں گا کیونکہ ابھی پودے کی نئی گروت بڑھ ہی نہیں رہی تھی کیونکہ پودے کے لیے سپیس پہلے ہی کم پڑ گئی تھی اب یہ خوش ہو جائے گا نئے نئے پتے نئے نئے ٹہنیاں آنے لگیں گی پھر ہم اس کو ایک شیپ بھی دیں گے ہم بہت زیادہ ہائٹ میں پودے کو نہیں جانے دیں گے بس اتنی ہائٹ میں جانے دیں گے کہ جہاں پر بہت زیادہ برانچیز بن جائیں ایک کنوپی بن جائے برانچیز کی جتنی زیادہ برانچیز اتنی زیادہ انجیر میرا حال بھی بھرا ہو گیا ہے گرمی کی وجہ سے شکر ہے کہ یہ گرین نیٹ کافی کام بھی دے رہا ہے اس وقت اگر میں فل دوپ میں کھڑا ہو کر کام کرنا چاہوں تو بلکل نہیں کر پاؤں گا اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ ابھی کوئی خاد نہیں دینی گرمی میں ویسے ہی پودے کی گروتھ روک جاتی ہے ہوا گرم ہونے کی وجہ سے مٹی بھی گرم ہو جاتی ہے پانی بھی گرم ہوتا ہے تو اگر ہم خاد بھی دیں گے تو خاد بھی گرم ہوگی اس لیے ہر طرف سے ہیٹ ملنے کی وجہ سے پودے کی جڑیں اور پودہ مرجا سکتا ہے تو ہم اس کو برساتی دنوں میں اب خاد دیں گے ابھی کوئی خاد نہیں دیں گے نہ اورگینک نہ ہی کیمیکل اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ